اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ڈی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میس بان سپیرکوریشی ناظرین دنبر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لاغ ان کریں www.kritikashmir.com ناظرین کووڈ کے نئے ویرینٹ اومیکرون نے آبواد یہ کشمیر میں بھی دستک دے دی ہے تفصیلات کے مطابقات سامنے آئے مسوط معاملات میں ایک زلہ بارہ ملہ جبکہ تین زلہ انتناک سے درج ہوئے ہیں اس طرح مجموعی طور پر جمہو کشمیر میں اومیکرون کے آٹھ مصمت معاملات میں چار جمہو اور چار کشمیر صوبے سے ہیں ادھر دیگر ریاستوں کے بعد اب جمہو کشمیر میں بھی کووٹ سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کرونا وائرس کی موجودہ صورت خال کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں انتظامیہ نے کئی اہم فیصلے لیے تو وہیں طبیعہ پیرامیڈیکل عملہ کی چھوٹیاں بھی منصوب کی گئی ہیں جبکہ جمہو کشمیر میں کرونا مخالف ٹیکہ کاری اور ٹیسٹنگ کا عمل بھی جاری ہے ناظرین کو یاد ہوگا کہ کل جی کے ویپ ٹی وی نے ڈریکٹر ہیل سروسز کشمیر دکٹر مشتاق احمد سے ان بزرگوں کی ٹیکہ کاری کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی تھی جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے جس پر ڈریکٹر محصوف نے یقین دلایا تھا کہ ایسے بزرگ افراد کے لیے ہماری ٹی میں گر گر جائیں گی جو بھی بزرگ ہے جو گھر سے نہیں نکل پا رہے ہیں جی 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 جو بھی بزرگ ہے جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا پہاڑوں پہ بھی ہمارے لوگوں کو دیکھا پانی میں ہمارے لوگوں کو دیکھا آپ نے جو بھی سنو باؤنڈ یا جہاں ہارٹ ٹو ریچ ایریاز وہاں بھی ہمارے لوگوں کو دیکھا گھر گھر جاتے ہوئے ہمارے لوگوں کو دیکھا انشاءاللہ آج کسی کو بھی گھر میں جانے کے لیے وہاں بھی ٹیمز ریڈی ہے اسی دوران آج ہمارے ملٹی میڈیا جنرلسٹ مباشر خان نے بتایا کہ ڈریکٹر محصوف کی خدایت پر آج ایسے بزرگوں کے لیے دور دخات میں ٹی وی ایم بھیجی گئی جنہوں نے گھر گھر جا کر بزرگ افراد کو کرونا محالف ویکسین کا بوسٹر ڈوز دیا اور ساتھ ہی رہ گئے افراد کو کرونا محالف ویکسین کی پہلی خوراک تھی ہم یہ ویکسین ڈرائیو جو سٹارٹ کر رہے ہیں پندہ ٹو ہمیں ففٹین ٹو سپنیئے سیونٹین ڈیورس یہ ہم نے تین جنوری سے سٹارٹ کی ہے اور اب تین جنوری سے بوسٹر ڈوز بھی کو ماربیڈ کا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگوں کو یہ سوالیات محسر کرتے ہیں ان حالات میں بھی جو جہاں یہ بہت زیادہ برف ہے یہ فار پلنگ ایریا یہ سب سنٹر مالو ہے کنزر بلاک میں جو سب سنٹر ایریا یہ فار پلنگ ایریا میں آتا ہے ہم اپنے دپارٹمنٹے کا بہت شکریہ کر دیں کہ وہ ہمیں یہاں سوالیات محسر کرتے ہیں اپنے بی ایم و میڈم کے بھی ہم تھنک فلنے کیونکہ وہ ہماری سے اچھی طرح سے کوپریٹ کرتے ہیں ناظرین حکومت کی جانب سے کووٹ پابندیوں کے نئے رہنمہ خطوط میں کوچنگ مراکز پر لگی پابندیوں کے خلاف آج کئی طلبہ و طالبات نے پریس کالنی سرنگر میں احتجاج کیا ان کا مطالبہ تھا کہ اگر باقی تجارتی مراکز کھلے ہیں تو صرف کوچنگ مراکز ہی کیوں بند ہیں طلبہ کا کہنا تھا کہ ان کا پہلے ہی بہت علمی نقصان ہو چکا ہے اور اب ان پابندیوں سے ان کا مستقبل تارکی کی اور بڑھ رہا ہے یہ لوگ کیوں ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم لوگ آن لائن سوچ کریں اگر ہمیں آن لائن سوچ کرنا ہے انہوں نے جو آرڈر نکالا ہے تو اس آرڈر میں یہ لوگ کیوں بول رہے ہیں آپ کے ایکزام پھر آف لائن موڈ پہ ہوں گے یہ وہ چیز کیوں گول رہے ہیں ہمارا 11 بھی ویسے گیا ہمارا 12 بھی ویسے گیا ہمارا نیٹ ہم لوگ نیٹ کے لئے پرویئر کر رہے ہیں ہم لوگ کو نیٹ بھی آن لائن پڑھنا ہے پھر یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایکزام ہم ان کو آف لائن دیں گے اور پہلی بات جو سٹوڈنٹ ہوتے وہ اپنے نیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جب انہوں نے سٹوڈنٹ کا فیوچر اس چیز میں ڈال ہے اتنی ڈارک لیس میں ڈال ہے تو یہ کیسے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہم کل کو ان کو ریپریزنٹ کر پائیں گے اور اگر ان کو کووڈ کا سیٹ اتنا ہے تو یہ پہلے فلائٹس کیوں نہیں بین کر رہے ہیں ڈیلی میں کووڈ کی کیسز کشمیر سے زیادہ ہیں تو ڈیلی کی فلائٹس کشمیر میں کیوں آ رہی ہیں اس چیز پر آپ بین کیوں نہیں لگا رہے ہیں سٹوڈنٹ ہی ہمیشہ کیوں فیس کریں گے ایڈیوکیشن سسٹم کو کیوں ہی تارگیٹ آپ کرو گے بے روزگار نوجوانیوں کے ایک وفت نیا آج سرین اگر میں جمہو کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کے خلاف پرزور احتجاج کیا ان کا کہنا تھا کہ محکمہ ہارٹی کلچر میں تقریریوں کی سیلیکشن لسٹ میں دھاند نہیں پائی جانے کے بعد انہوں نے معاملہ عدالت آلیہ کی نوٹس میں لایا جو تاخل زیر التوا ہے لیکن اب جمہو کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے انہی اسامیوں کے لیے دوبارہ سے نوٹسکیشن اجراک کی ہے جو کہ غیر قانونی ہے انہوں نے اس نوٹسکیشن کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہم نے ڈپلومہ کورس کیا ہے ہارٹی کلچر میں جس کے پوشٹز نکلے تھے دوہزار سولہ میں تو اس میں ہم نے سیکسس پلی کالیفائی کیا تھا سی بی ٹی ٹیسٹ دیکھو سی بی ٹی ٹیسٹ سے پہلے ہمارے ڈاکیمنٹ آف لائن ویریفائی ہوئے ایس ایس بی کے یہاں سے ہم نے اس کے بعد ہمیں ایڈمیٹ کارز دی ہم نے اس میں ایکزم کالیفائی کیا ہم نومینیٹ بھی ہوئے سیلیکشن لسٹ میں لیکن فائنل سیلیکشن لسٹ میں ہمیں ڈراب کیا گیا وہ انہوں نے کچھ ایکسکیوز اس میں بتائے وہ تو کوٹ دیکھ رہی ہے تو سٹے چل رہا ہے ابھی کوٹ میں اس کا سٹے چل رہا ہے کوئی ڈیسیزن نہیں آیا کیٹ میں چل رہا ہے ابھی اس کا لیکن انہوں نے ریسنٹ لی چار تاریخ کو ایک نوٹیفیکیشن اسی کا حوالہ دو ہزار سولہ کا نوٹیفیکیشن نے ری آڈوٹائز کیا اور انہی پوسٹ اس کو فل فل کرنے کے لیے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کی جس کے خلاف ہم یہاں پر پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے بار بار یہ لوگ ایسا یہ دوسری بار ہے کیونکہ پہلے بھی ان کے اوپر کنٹمٹا کوٹ کا کیس چل رہا ہے تو یہ دوسری بار ہے ایسا کون سا پریشر ہے ان کے اوپر کہ یہ بار بار اس کو ری آڈوٹائز بار کر رہا ہے جب تک کوٹ کا کوئی آڈر نہیں آتا ہے تب تک یہ اس کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں جب کشمیر کے زلہ کلگام میں سن من کنال ایر گرد کے علاقوں کے لیے خطرے کا باعث بنا ہوا ہے مقامی لوگوں کے مطابق کنال سے پانی کی نکاسی کا مناسب بندبستن آخونے کی وجہ سے برسے جمع پانی آبادی والے علاقوں میں سیلا بھی صورت خال پیرا کر سکتا ہے اسی دوران اطلاعات موصل ہوئی ہیں کہ آج مہتوے آبادی والے علاقوں میں پانی کی نکاسی کا کام ہاتھ میں لیا ہے پانی کی نکاسی کا کام ہاتھ میں لیا ہے لیا ہے کہ یہ چکران گزاری چیز ڈی سی سبستی حکومت استی تو ہی دی واساست دا چھوئیت کہ یادگس نائی سیر یہ پروٹیکشن باندر لاغون کہ آوامز گس نبار بار 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 مشکلات ہیں بیگس کنای لاغنی مانزو تھوڑا بوت سانیر یو تھی مال بکھاچیا دوچن کھوڑ تو تاکی یہ شین رکیان آتماس کیا بہن کھائیسی کہ باکی چیز یہاں سے سیٹھا شکر گزار ملوز میں بائن ہوں تیم تیروید رات پر کھاڑا کھاڑ یہاں زمین دار چھوڑا این پر گام اک چھوڑا ایچون پر ایتیوان کہاں چیز لہذا چیز گزاریش کرن کہ نائی سیر گوشت مارچ پیٹھا انشاءاللہ رحمان چیز امید کہ مارچ پیٹھ گوشت ناظرین وادی کشمیر میں شدید ٹھنڈ کے بیچ لوگوں میں مشہور کشمیری روائیتی لباس فیرن کے نئے ڈیزائن کی مانگ بڑھ رہی ہے سردیوں کے دوران فیرن کا استعمال اہلیانی کشمیر کے لیے کوئی نئی بات نہیں تہم آج کل بازاروں میں درستیاب فیرن اپنے نئے نئے منفرد ڈیزائنز کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ نئے ڈیزائنز کا فیرن پرانی کے مقابلے میں دفتری اوقات سمیں تقریبا ہر موقع پر آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے پہلے وہ کھلا والا فیرن تھا وہ لگاتے تھے سب ایک ہی فیرن تھا اب اس میں چینج ہو گیا اب آگیا کوٹ ٹائی فرن سیدھا سٹریٹ اور اس میں کبرا بھی چینج ہو گیا پہلے آتا تھا وہ پٹو اب آتا ہے فلیس بہت سارا اچھا بہت اچھا کبرا ہے یہ اس میں فاروالا بھی چلتا ہے تو فار کے بغیر بھی چلتا ہے چینج تو ہوتا ہے ہر ایک میں چینج ہو گیا اس میں بھی چینج ہو گیا اس میں کچھ ہو نہیں ہے اب اس میں ہو گیا یہ مدل وہ پہلے کھلا فیرن ہوتا تھا اس میں پہلے مدل بہت سارا یہ نا مدل پہلے فیرن بیٹھتا تھا پھر آدمی بیٹھتا تھا آج کل تو یہ تو آفیس والے بھی لگاتے ہیں وہ لوکل بھی لگاتے ہیں بہت ساری ڈیمارڈ ہے ہمارا بہت میں کیا بتاؤں گا یہ تو ہمارا وہ ہے ورسے سے چلتا ہے یہ فرن اس نے اس میں ڈیمارڈ یہاں کے سردی جو ہے وہ مانتی نہیں ہے یہ فرن کے لئے جب پہلے ہم فرن لگاتے تھے وہ ایک قسم کا فرن تھا آگے چین بس اور پچھ بھی نہیں تھا آپ تو مارکٹ کے حساب سے حالات کے حساب سے ٹرڈیشنل فرن کو ڈیزائنر فرن بنا دیا تو یہ آفیس میں بھی لگتا ہے دکانوں میں بھی لگتا ہے اور آدمی باہر بھی جائے کہیں بھی جائے یہ لگا سکتا ہے وہ فرن خالی گر میں لگا سکتے تھے باہر نہیں لگا سکتے تھے حالات بھی چینج ہو گئی یہ بھی ہو گیا ڈیزائنر میں لوگ پہنے رہے ہم نے بلا ہم بھی ڈیزائنر پہنے گے اس لیے ہم نے بھی یہ لیا ہے ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نام اگریٹر کشمیر کی اوفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے ساتھ ہی آپ اسے یوٹیوب فیس بوک انسٹرگرام موٹیویٹر ہینڈل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ ہیز بیر قریشی سمیتھ جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجے اجازت دیکھ سکتے ہیں